ہمیں سچے دل سے توبہ کرنا چاہیے توبہ کے توفیق ہمیں مل جائے تو ایک سچی دل سے توبہ کرنا چاہیے توبہ کے لیے تین اہم شرائط ہے جو میں آپ حضرات کے سامنے آنگے بیان کروں گا لیکن سچی توبہ کا مثال آپ سمجھ لیجئے کہ سچے توبہ ہوتا کیا ہے صحابہ کرام کا زمانہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے ایک صحابی ہے حضرت معیز اسلمی رضی اللہ عنہ یہ ایک صحابی ہے اور اس سے ایک گناہ صادر ہوا ہے اور اس سے زنا ہوا ہے اس صحابی سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول مجھ سے ایک گناہ ہوا ہے مجھ سے زنا ہوا ہے لہٰذا آپ مجھے سزا دیجئے آپ مجھے حد دیجئے اور سمجھ لیجئے کہ اس صحابی کو اس زنا کا سزا پتا تھا کہ مجھے حد دیجئے اس لیے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے حد دیجئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خود آتا ہے یہ کیوں آتا ہے اور آگے اس صحابی کے ساتھ کیا ہوا بتاتا ہوں یہ اس لیے آیا تھا کہ مجھے دنیا میں عذاب مل جائے دنیا میں مجھے سزا مل جائے لیکن میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور آخرت میں مجھے عذاب نہ ہو اسی وجہ سے یہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تھا اللہ کے رسول کے رضا کے لیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے چہرہ پیر لیا دوسری طرف تو یہ صحابی پھر آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا کہ اے اللہ کے رسول مجھ سے گناہ سادر ہوا ہے لہذا مجھے حد دیجی تو ایک دوسری روایت میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم کرتے ہیں کہ آپ ذرا اس صحابی کو دیکھ لیجی کہ یہ نشے میں تو نہیں ہے کہ یہ نشے کے حالت میں تو نہیں آیا ہے صحابہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول نشے میں نہیں ہے ٹیک ہے بالکل برابر ہے اور وہ پہلا والا روایت کہ تیسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پیر لیا اور تیسری مرتبہ وہ صحابی آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا کہ اے اللہ کے رسول مجھ سے گناہ سادر ہوا ہے مجھ سے زنا ہوا ہے لہٰذا آپ مجھے حد دیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتی مرتبہ بھی اس صحابی سے چہرہ پیر لیا اور وہ صحابی آیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ لہٰذا مجھے حد دیجئے مجھ سے گناہ سادر ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا کہ اب شک و شبہات اور جو شک و شبہات تھے اس سے بات آگے چل چکی ہے اور وہ گناہ اس پر ثابت ہو چکا ہے کہ چار مجالس میں اقرار کرنا ہوتا ہے اور چار مرتبہ اس صحابی نے اقرار کر لیا لہٰذا اب اسے جا کر حد دیجئے صحابہ کرام کو حکم ہوا لہٰذا صحابہ کرام گئے اور مدینہ سے باہر وہ تھوڑا سا پتر والا علاقہ ہے تو وہاں پر جا کر اس صحابی کو حد دیا تو یہ ہوتا ہے سچا توبہ آگے واقعہ بہت تفصیل کے ساتھ ہے تو میں مختصر کہتا ہوں کہ یہ ہے سچا توبہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود آتا ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف چہرہ پیر لیتا ہے تیسری طرف شاہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ چلے جاؤ توبہ کرلو اللہ تعالیٰ ماف کرلے گا یہی سمجھانا چاہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب دوسری واقعہ سنیے کئی دنوں بعد یا چند دن یا چند ہفتے یا مہینہ وغیرہ وغیرہ یہ دن گزرے تھے کہ ایک عورت آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ عورت ہوں جس سے زنا کیا گیا تھا جس سے زنا ہوا تھا وہ میں عورت ہوں لہٰذا آپ مجھے حد دیجئے اور مجھے سزا دیجئے یہ عورت ہے اللہ تعالیٰ کے خوف سے اور اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے سچے من سے توبہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں کہ مجھے سزا دیجئے میں اللہ تعالیٰ کا رضا چاہتا ہوں اس لیے کہ مجھے آخرت میں عذاب نہ ہو اسی خوف کے وجہ سے اور اسی امید سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس کیا کس بات پر واپس کیا کہ کئی آپ کے پیٹ میں بچہ تو نہیں ہے تو اس عورت نے کہا کہ ہاں پیٹ میں بچہ تو ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر لیا کہ چلے جاؤ اس بچے کو پیدا کرو پھر دیکھیں گے تو وہ عورت جب بچہ پیدا ہوا تو پھر آیا کہ اے اللہ کے رسول اب بچہ پیدا ہوا ہے لہٰذا مجھے گناہ کے سزا دے یہ سچی توبہ ہے بار بار آتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو پھر واپس کیا اسی نیت سے کہ چل لو اس بچے کو بڑھا کرو ابھی اس بچے کو تمہارے دودھ کی ضرورت ہے پھر واپس کر لیا چند دنوں بعد جا سال دو سال بعد اس عورت نے اس بچے کو بڑھا کیا اور اس بچے کے ہاتھ میں روٹی وغیرہ دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول یہ دیکھو وہ بچہ ہے اور وہ کانہ کھا رہا ہے خود کانہ کھا رہا ہے میرے تابع نہیں ہے اب لہٰذا مجھے سزا دیجئے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے رسول نے وہ بچہ کسی دوسرے کے کفالت میں دے کر کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور اس عورت کو جو سزا ہے وہ دے دیا یہ ہے سچی توبہ کی مثال سچی توبہ کہ اپنے بچے کا پروان نہ کرتے ہوئے اپنے جسم اور اپنے موت کا پروان نہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور پرماتے ہیں کہ مجھے سزا دیجئے نہ بچے کا پروان نہ اپنے جان کا پروان کیونکہ اللہ تعالی مجھ سے راضی ہو جائے اور آخرت میں مجھے عذاب نہ ہو